اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم نے نیو ریسپی ٹرائی کی تھی بہت ہی مزے کی تو انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے رول پرات ہے لیکن یہ سویٹ میں ہے اور اس میں چینی ہے انڈے ہے میدہ شامل کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر چاکلیٹ بھی شامل کرنی تھی لیکن اس کی ریس انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی دوبارہ تو یہاں پہ میں آئیڈیاز پہ آئی تھی یہ آئیڈیاز کے نیو آرائیول شوز ہیں اور بہت ہی پیاری ان کی یہ کلیکشن تھی سبیشٹی یہ مجھے مرون اور بلیک کلر کا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ آرٹیکل اور میرے ڈریس کے ساتھ میچ بھی جا رہا تھا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ اس میں جو انگریڈینٹس شامل ہوئے ہیں یہ چاہے دیکھیں چاہے کہ لک کتنی مزے کی کتنی خوبصورت اور کتنی ٹیسٹی آ رہی ہے اور یہ جو آپ کو رول پراتھا نظر آ رہا ہے یہ اصل میں رول پراتھا نہیں ہے اس کو میں نے رول پراتھا کا نام دیا ہے یہ ہم نے میدہ لیا تھا اور میدے میں ہم نے شامل گئے انڈے انڈے اور اس کے علاوہ اس میں دودھ اور چینی شامل گئی تھی اس میں یہ آٹا گوندہ تھا اس کے علاوہ یہ چاکلیٹ تھی چاکلیٹ کا سیرم بنانا تھا سیرپ سوری سیرم نہیں سیرپ کہتے ہیں تو سیرپ بنانا تھا لیکن جب اس کو میلٹ کی یا مائکرو ویو میں تو یہ کچھ اس طرح کہ اس کی شکل ہو گئی پتہ نہیں کیا سین ہوا کہ اون کو سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا کرنا تھا اس کا یا چوکلٹ کو سمجھ نہیں آئی لیکن اوورال یہ ریسپی جب میں نے ٹرائی کی میں نے فرس ٹائم یہ ٹرائی کیا لیکن بہت ہی مزے کی بنی اور اس کو ہم بریک فاسٹ میں کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ لیکن ہم نے رات میں یہ بنائی تھی لیکن بہت ہی مزے کی بنی تھی اور یہاں پہ یہ گیٹس کلیکشن تھی آئیڈیاز پہ اور یہ ڈریسپی جو بہت ہی پسند آیا تھا تو میں نے کہا چلے اس کی یہ میں نے بائے تو نہیں کیا یہ ہتیم کے سائز کا تھا تو میں نے کہا چلے اس کی میں پکچر تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ یہ ڈیزائن جو ہے ہم کاپی کر لیں تو یہ بہت ہی پیارا اس کے اوپر یہ گون تھا چھوٹا سا اور جیسے پیٹی کوٹ اوپر اس طرح تھا اس کے علاوہ یہ نیچے میکسی تھی تو بہت زبردست یہ مجھے ڈیزائن لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ مجھے ڈریس گفٹ ملا ہے لائم لائٹ کا اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ نے آج کے ویلوگ انجوائے کیا ہوگا اللہ حافظ